جیمز بونڈ نے کونسی بولی ووڈ فلم کے لیے آڈیشن دیا تھا؟ امیت آپ کو فلم کا سکرپ دیا تو کانپ رہا تھا معروف عددکار کے انکشافات بولی ووڈ کے معروف عددکار راکیش اوم پرکاش نے اپنی سوانے حیات میں بہت سے تحلقہ خیز انکشافات کیے ہیں کہ ان کی فلم رنگ دے بسنتی کے لیے جیمز بونڈ کا کردار نبھانے والے ڈینیل کریگ نے بھی آڈیشن دیا تھا انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ امیت آپ بچن کو اپنے کیریئر کی پہلی فلم کا سکرپ دیا تو میں کانپ رہا تھا بھارتی میڈیا کے مطابق راکیش اوم پرکاش نے اپنی بائیو گرافی سٹینجر ان دا میرر میں امیت آپ بچن کو دیے گئے فلم سکرپ اور اس وقت کی کیفیت سے متعلق بتایا مشہور ہدایتکار راکیش اوم پرکاش نے اپنی آٹو بائیو گرافی میں لکھا ہے کہ انیس سو اٹھانوے کا ایک سردن تھا جب میں نے امیت آپ جی کو سکرپ دیا اور خیال کیا کہ وہ اسے شام میں دہلی کی فلائٹ کے دوران پڑھیں ہدایتکار نے کہا کہ پرجوش ہونے کے ساتھ ساتھ کامپ رہا تھا کہ پتا نہیں امیت آپ بچن کیا سوچے راکیش اوم پرکاش نے کتاب میں لکھا ہے کہ اس روز رات گیارہ بجے کال آئی اور امیت آپ بچن نے غیر معمولی سوال کیا کیا آپ سکرپ لکھتے وقت کیا پی رہے تھے اوم پرکاش کے مطابق انہوں نے امیت آپ بچن کو جواب دیا کہ شراب اور کوک بعد ازا امیت آپ نے فلم میں کام کرنے کی رضا مندی ظاہر کر دی راکیش اوم پرکاش مہرہ نے اپنی آٹو بائیو گرافی میں مزید لکھا ہے کہ اس طرح بھارتی سینما کا ہی نہیں بلکہ عالمی سینما کا ستارہ میری پہلی فلم اکس کا حصہ بننے والا تھا انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اکس ایک ایسی فلم ہے جس نے ایک ہدایتکار کو جنم دیا جبکہ امیت آپ بچنیں ایک ایسے عالی فنکار ہیں جس نے میرے اندر ہدایتکاری کو آواز دی خیال لہے کہ بولی وڈ اکس دوہزار ایک میں ریلیز کی گئی تھی دوسری جانب فلم ساز راکیش اومپرکاش مہرہ نے اپنی سوانے حیات میں فلم رنگ دے بسنتی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ فلم ایک نوجوان پولیس افسر جیمز میکنلے کا کردار اور اس کی پوتی سومے کے انلے کے کردار کے لیے بترتیب سٹیون میکنوٹش اور ایلس پیٹن کو کاسٹ کیا گیا تھا اومپرکاش مہرہ کا لکھنا تھا کہ جیمز میکنلے کے کردار کے لیے موجودہ جیمز بونڈ ڈینیل کریگ نے بھی آنیشن دیا تھا اومپرکاش مہرہ نے یہ بھی کہا کہ فلم رنگ دے بسنتی کے مسکورہ کردار کے لیے پہلا انتخاب ڈینیل کریگ ہی تھے تاہم انہوں نے نئی جیمز بونڈ بننے کے لیے وقت مانگ لیا تھا اور پھر وہ سب کچھ ماضی ہو گیا یاد رہے کہ والی ووڈ کی بلوک بسٹر فلم رنگ دے بسنتی سال دوہزار چھے میں ریلیس ہوئی جس میں آمیر خان، صدھارت، عطل کلکرانی، سویہ علی خان، شرمن جوشی، کرال کپور اور دیگر نے اداکاری کے جوہر دکھائے تھے اور فلم کو کافی پسند کیا گیا تھا راکیش اومپرکاش مہرہ کا شمار والی ووڈ کے معروف ہدایتکاروں میں ہوتا ہے انہوں نے اکس رنگ دے بسنتی کے علاوہ دہلی سکس، بھاگ مل کا بھاگ اور دیگر ہر فلموں کی ہدایتکاری دی ہے